اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے آج ہم بات کریں گے ایک ایسی مہان عورت کی جس نے اپنے جیبن میں اپنی زندگی میں وہ سنگرش کیا ہے وہ تکلیفیں وہ مشقتیں برداشت کی ہیں جو بڑے بڑے ہمالیاں کو بھی ہلا کر رکھتے ہیں وہ تکلیفیں وہ مسئیبتیں اٹھائی ہیں اپنی زندگی میں جو عورتوں کے لیے تو کیا اچھے خاصے مردوں کے بھی برداشت کے باہر ہے ایک ایسی خاتون ایک ایسی عورت جس نے اپنے جیون میں اپنی زندگی میں وہ سب کچھ دیکھا ہے جو کوئی بھی دیکھنا اور سہنا کبھی بھی نہیں چاہے گا آج ہم بات کر رہے ہیں سندوتائی کے بارے میں جن کو مہاراشتر کی مدر ٹریسا بھی کہا جاتا ہے جن کا ابھی پرسو دیہانت ہو گیا انتقال ہو گیا ان کی زندگی کی کہانی ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا موٹیویشن ہے ایک بہت بڑا سبق ہے ایک بہت بڑی سیکھ ہے جو زندگی میں تھوڑی تھوڑی پریشانیاں اور مصیبتوں کو سہ کر اور برداشت نہ کر کے مرنے مارنے آتمہتیاں سوسائیڈ اور خودکشی کی سوچتے ہیں فرسٹیشن میں چلے جاتے ہیں سندوتائی کی زندگی کی کہانی جب میں دیکھ رہا تھا پڑھ رہا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ وہ ایک عورت ساری دنیا سے کہہ رہی ہو کہ ہاں میں ایک عورت ہوں دلوں میں بس جائے وہ محبت ہوں کبھی بہن کبھی ممتہ کی مورت ہوں میرے آچل میں ہے چاند ستارے ماں کے قدموں میں بسی ایک جنت ہوں ہر دردوں کو چھپا لیا سینے میں لب پہ نہ آئے وہ حسرت ہوں میرے ہونے سے ہی کائنات جواں ہیں زندگی کی بے حرد حسین حقیقت ہوں ہر رنگ روب میں ڈھل کر سبر جاؤں سبر کی مثال ہر رشتے کی طاقت ہوں اپنے حوصلوں سے تقدیریں بدل دوں سن لے اے دنیا میں ایک عورت ہوں دلوں میں بس جائے وہ محبت ہوں کبھی بہن کبھی ممتہ کی مورت ہوں سندھتائی کی پیدائش چودہ نومبر انیس سو ارتالیس کو وردہ گاؤں میں ہوئی ان کے پیتا جی کا نام ابھیمان ساٹھے جو کہ ایک چرواہے انہی جانوروں کو چرانے کا کام کیا کرتے تھے سندھتائی کو بیٹی ہونے کی وجہ سے گھر میں پسند نہیں کیا جاتا تھا کیونکہ وہ بیٹی تھی بیٹا نہیں تھی اس لیے انہیں گھر میں چندی چندی کہے کے بلائیا جاتا تھا لیکن ان کے پیتا جی انہیں پڑھانا چاہتے تھے لیکن گھر کی مالی اور عارتھک حالت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے چوتھی کلاس کے بعد ہی نو دس سال کی عمر میں ہی ان کی شادی ایک شریحری سبکال نامی ایک شخص سے کر دی گئی سندھتائی ایک ایسی عورت ہے جس کو پیدا ہوتے ہی نفرتوں کا سامنا کرنا پڑا مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ایک ایسی عورت جس کی شادی نو یا دس سال میں ہی کر دی گئی ایک ایسی عورت جس کو بیس سال کے عمر میں ہی تین بیٹیوں کی ماں بنا دیا گیا اور حاملہ حالت میں انہی پرگنن حالت میں ہی ان کے شوہر نے پتھروں سے مار کر انہیں گھر سے باہر نکال دیا پرگنن حالت میں ہی ان کے شوہر نے ان کے حزبن نے انہیں گائیوں کے تبیلوں میں چھوڑ دیا اور گائیوں کی رسی بھی چھوڑ دی تاکہ وہ چاہتا تھا کہ گائیوں کے پیروں کے نیچے کچلتے ہوئے ان کی بیوی مر جائے لیکن سندھتائی خود کہتی ہے کہ گائیوں نے ہی میری حفاظت کی انہوں نے اسی تبیلے کے اندر اپنے بچے کو جنم دیا وہ خود کہتی ہے میں نے خود ان کا انٹرویو دیکھا انہوں نے کہا کہ بچہ جب پیدا ہوا تو اس کی نال یعنی ناف کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پتھر مار مار کر کٹا وہ خود بتاتی ہے کہ سولہ بار انہوں نے پتھر کا وار نال پر کیا تب کہی جا کر وہ نال کٹی سوچو کیا منظر ہوگا کیا حمد اور حوصلی کی پہاڑ تھی وہ عورت کھمزور سی اور نازوس سی دکھنے والی عورت کو اللہ نے اندر سے اتنا مضبوط بنایا ہے کہ وقت پڑھنے پر وہ اپنے ماباپ کا بیٹا اور اپنے اولاد کے لیے باپ بھی بن سکتی ہے سندھتائی ایک ایسی عورت ہے جس نے ریلویٹیشن پر بھگ مانگ کر گزارا کیا لیکن یہ دیکھنے میں آتا تھا کہ جب وہ بھگ مانگتی تھی وہ بھگ بھی وہ دوسرے بھیکاریوں کو دے دیا کرتی تھی سندھتائی ایک ایسی عورت ہے جس نے بھوک کی حالت میں شمشان میں جلتے ہوئے مردے کی آگ پر روٹی بنا کر کھائی ہے کوئی تصور کر سکتا ہے کوئی سوچ سکتا ہے کیا تکلیفیں ہوگی کیا ماحول ہوگا ان کا بہت سارا وقت شمشان میں گزرا لیکن وہ عورت حمد اور حوصلے کا پہاڑ تھی انہوں نے اپنی تکلیفوں کو اور اپنی دکھوں کو اپنی کمزوری بننے نہیں دی بلکہ انہیں اپنے اسی دکھوں کو انہیں مصیبتوں کو اپنے زندگی میں آگے بڑھنی کی سیڑیا بنائی اور آگے بڑھتے رہی سندھتائی نے اپنے زندگی میں بھوک دیکھی بے بسی دیکھی مجبوری دیکھی انہوں نے اپنے بچوں کو روتا بلکتا سسکتا دیکھا لیکن حمد نہیں ہاری حوصلہ نہیں ٹوٹنے دیا اور ارادہ کیا کہ اب وہ ایسے ہی بھوکے روتے بلکتے انات یتیم بچوں کا سہارا بنیں گی اب کسی بھی بچے کو ان کے بچوں جیسی تکلیفیں وہ ہونے نہیں دیں گی جس اسٹیشن پہ وہ رہتی تھی انہوں نے ان بچوں کے لیے بھی یعنی اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ ان بچوں کے لیے بھی گانا گا کر بھیگ مانگنے لگی اور ان بچوں کا پیٹ بھرنے کا ذریعہ بننے لگی سوچئے جس کے اپنے پیٹ میں فاقے ہو جن کے اپنے بچے بھوکے ہو وہ دوسروں کے بارے میں سوچ رہا ہے یہ کتنی مہاد سوچ ہے کتنی بڑی سوچ ہے اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم سب عورت کی طاقت اور محبت کو سمجھے اگر وہ سمالنے پر آ جائے تو فیرون کے گھر میں موسیٰ کو بھی پال سکتی ہے سندوتائی جہاں رہتی تھی وہاں عدیواسیوں سے ان کی جان پیچھان ہو گئی وہ ان کے حق کے لیے بھی ان کے رائٹس کے لیے بھی لڑنے لگی اور ان کے حق ان کے رائٹس کے لیے لڑتے لڑتے وہ اس وقت کی پردھان منتری اندرہ گاندی تک بھی پہنچ گئی تھی پھر ہوا یہ کہ سندوتائی کچھ بچوں کو لے کر وہاں عدیواسیوں کی جھوپڑوں میں ہی رہنے لگی وہی سے وہ مائی کے نام سے مشہور ہوئی جب لوگوں میں ان کی چرچہ ہوئی ان کے زندگی کے سنگرش کو لوگ جاننے لگے تو پھر چھوٹے سے آشرم کے لیے وہ چندہ دینے لگے اب ان کا سمتی بال نکیتن آشرم مانجری پونا میں ہے جہاں ہزاروں انات بچے پلتے بھی ہیں اور پڑتے بھی ہیں کہتے ہیں کہ ایسے کئی بچے ہیں جو سندوتائی کے آشرم میں پلے اور پڑے جو ڈاکٹر بنے انجینئر بنے وکیل بنے بڑے بڑے بزنسمن بنے اور بن رہے ہیں ان کے مرنے کے پہلے کا ایک ویڈیو میں نے کل دیکھا جس میں وہ خود کہہ رہی تھی کہ میرے پندرہ سو بچے ہیں میرے اب تین سو سے زیادہ داماد ہیں اور ایک سو پچاس سے زیادہ بہوے ہیں اور ایک ہزار سے بھی زیادہ پوتے پوتیا نواسے اور نواسیا ہے سندوتائی کو راشتریے اور انتر راشتریے یعنی نیشنل اور انٹرنیشنل کم از کم سات سو سے قریب سمان پروسکار دیے گئے جس میں سے ایک پدمشری بھی شامل ہے اور ان کے بہت سارے اور کارنامے ہیں جو ایک ویڈیو میں سما نہیں سکتے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں آخیر میں کہ عورت موم صرف اپنے من پسند انسان کے لیے ہوتی ہے ورنہ اس جیسا پتھر کوئی نہیں اور یاد رکھے عورت کبھی بھی ادھار نہیں رکھتی عزت، محبت، نفرت، دشمنی، خوشی، وفا سب دگنی کر کے دیتی ہے ڈبل کر کے دیتی ہے اور یاد رکھے ایک عورت ہے جو سب کا دل رکھتی ہے لیکن ہم سب یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی ایک دل رکھتی ہے سندوتائی کی زندگی کی یہ مختصر سی کہانی حالانکہ ادھ کی تو بڑی کہانی ہے اور بڑے کارنامے ہیں لیکن میں نے ایک چھوٹے سے ویڈیو میں ہلکا سا ان کو کور کرنے کی کوشش کی ہے ہمیں جہاں سے بھی سیکھنے کو مل جائے سیکھنا چاہیے اور ایسی ہی سندوتائی کی کہانی سے ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا تو میں نے چاہا کہ مجھ سے محبت کرنے والوں تک بھی یہ پیغام پہنچا دوں مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اور آج کی ویڈیو سے اور سندوتائی کی زندگی سے ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا تب تک میرے لئے پوری امت کے لئے پوری انسانیت پوری منوتہ کے لئے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لئے یہاں کی امن و شانتی کے لئے ترقی انتی کے لئے خوب دعائیں کرتے رہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آسان دین چینل کو ضرور وزف اور سبسکرائب کریں لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اس میں آپ کو بہت سارے مسائل فضائل وظائف اور دین کی بیسک اور بنیادی معلومات ملے گی اور آپ جو سوالات بھیجیں گے سنڈے کومنٹ باکس کے نام سے ہم اس کو پک کر کے آپ کے جوابات آپ کی خدمت میں پہنچائیں گے آپ ضرور وزٹ کریں ہمارے پاس انڈیا ٹو سعودی وایا کارنٹائن پیکیجز اوہلے بہے تقریباً دیڑ سے دو سال سے ہم کارنٹائن کے پیکیجز اناؤنس کر رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں ہم نے لوگوں کو انڈیا ٹو سعودی کارنٹائن ہو کر پہنچایا ہے اسی کے ساتھ ساتھ دوبائی ویزا اور دوبائی کے پیکیجز بھی ہمارے پاس آویلیبل ہے موسیقی موسیقی